ایک تیسوا باپ یاکوب لابن سے فرار ہو جاتا ہے اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یاکوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شعبت ہے اور یاکوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے اور خدا من نے یاکوب سے کہا کہ تُو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتے داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یاکوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھی بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتے ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگیں اور جب کہا کہ دھاری دار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے لیے یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دی دیے اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں اور خدا کے فرشتے نے خواب میں مجھ سے کہا اے یاکوب میں نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑ رہے ہیں دھاری دار چتلے اور چت کبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانے پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی زادے بھوم کو لوڑ جا تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخرا یا میراس ہیں کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے ہم کو بھی پیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر تب یاکوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مالوں اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں اجرت میں ملے تھے لے کر چلا تاکہ ملک کنان میں اپنے باپ ازہاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا سوراخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یاکوب لابن آرامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا لابن یاکوب کا تاکب کرتا ہے اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یاکوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر سات منزل تک اس کا تاکب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن آرامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو یاکوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا اور لابن یاکوب کے برابر جا پہنچا اور یاکوب نے اپنا غیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر دیرہ لگا لیا تب لابن نے یاکوب سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہے تُو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بچاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا یہ تُو نے بےہودہ کام کیا مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تُم کو دکھ دوں لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تُو یاکوب کو برا یا محلا کچھ نہ کہنا خیر اب تُو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تُو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاک ہے لیکن میرے بتوں کو کیوں چُرال آیا تب یاکوب نے لابن سے کہا اس لیے کہ میں درا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تُو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لی کیونکہ یاکوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چُرال آئی ہے جناتی لابن یاکوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا تب وہ لیا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمے میں داخل ہوا اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور لابن نے سارے خیمے میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے تب یاکوب نے غزبناک ہو کر لابن کو ملامت کی اور یاکوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تُو نے ایسی تندی سے میرا تاقب کیا تُو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے ترمیان انصاف کریں میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاپ کیرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لیا اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تُو نے مجھ سے طلب کیا میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھے برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری ختمت کی اور تُو نے دس بار میری مستوری پتل ڈالی اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود جس کا روب ازہاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی یاکوب اور لابن میں سمجھوتا تب لابن نے یاکوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریوں بھی میری بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں پس اب آ کہ میں اور تُو دونوں مل کر آپس میں ایک اہد باندھیں اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے تب یاکوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یاکوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر کے دھیر لگا دیا اور وہیں اس دھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یاکوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ دھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مصفہ بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداون میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے اگر تُو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے لابن نے یاکوب سے یہ بھی کہا کہ اس دھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ دھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس دھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تُو اس دھیر اور ستون سے ادھر جاوز کرے ابراہم کا خدا اور نہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یاکوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اضحاق مانتا تھا تب یاکوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلائیا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاتی اور لابن صبح صویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چھوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو نوٹا